ارم ستکار یوک خالصہ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح میں تو پہلا ٹاڈی سنگھ بھی اپنی کوئی شرینار گلنہ بہت کر کے گئے ہیں گرتے سنگھ انہوں نے بہت جشیلہ پاشن دیتا میرا ایک تصور ہے ایک بہت بڑا سائکولوجسٹ ہے اس نے ایک گل بڑی ایمپورٹنٹ کہی ہے کہ کوئی آدمی لگاتار ستارہ منٹ تو بعد سن دی پرکیریاں وچ نہیں رہندا اور ڈائجسٹ نہیں کر سکتا بہت ساریوں چیز ستارہ منٹ دا ٹائم ہندہ جیدے وچ آدمی تھوڑا بہتا اپنے مندے وچ ٹال لیندہ بھی کی گل کہی ہوئی ہے یہ میرے مند تے بیشہ رہا بہت دیر کوئی چالیس سال تو زیادہ میں پڑھایا بھی ہے کوشش کرنی ہے کہ گل نو دلچسپ بنائی ہے تاکہ جیڑا سنیہا میرے مندے وچ ہے اپنے قوم نو دین لئی او میں تھوڑے منہ دے وچ تھوڑے دلان وچ تھوڑے دماغ دے وچ اتار سکا یہ میری کوشش ہے انیس سو چراسی دا جڑا جون دا ساکا کہلو کلوکارا کہلو ایک ایسی ٹریجڈی کہلو انہوں کامڈی بھی تسی کہہ سکتے ہوں تیڑی عجیب و غریب ہے جسنو بیان کرنا بڑا مشکل ہے جسنو لفظان دے وچ اتارنا تے اپنے ذہن دے وچ لے جانا بہت مشکل ہے بہت ڈیفکلٹ ہے اور جس آدمی نے اوس ساری پرکریہ دے اوس پیریڈ دے وچ جو گزریا ہوئے اور اوس پیریڈ دے وچ جو گزرے ہوئے دے وچ دماغ دے وچے کس قسم دیاں کلپ نامہ ہون کس قسم دے امپریشنز دے امیجینیشنز ہون اور انہاں امیجینیشنز نو ٹرانسلیٹ کر دینا لفظان وچ لے ہونا بہت اکھا کم ہے میں انیس سو چوراسی دے وچ دو کلوکا رہا ہویا میں جرمنی دے وچ سی او تھے جرمن جڑا ٹی وی سی او ستے بڑی خبر ہون دی سی میں نو زبان نال بہت ہی فیمیلیلیٹریز تھوڑی تھوڑی میں زبان سامجھ لیندہ سی میں نو اس طرح لگیا مانو سکھی ختمی ہون وڑی سکھی ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ تے کھڑی ہے کہ ایسا جے صحیح سلیوشن سکھنا کٹ سکے تا ہو سکدہ سکھی دے اتے ایک سوالیا چن کھڑا ہو جائے میرے مان دے وچے اس طرح دی عوستہ ہوئی میں اس تو بعد امریکہ چلیا گیا میرا ہندوستان جان نو جی نہ کیتا میں نوکری بھی کردہ سی پر دوسرے تھو نو پتا ہے انہ ملکہ چلینا بہت اکھا اور جڑا خاص طور دے یونیورسٹی دے چھ پروفیسر ہوئے اس نو نوکری جڑی آم مینوال لیبرہ ایک رنی بہت اکھی لگ دی میں نو ایک نفرت جی ہوگی ہندوستان دے نال میں نو ایک کرنا ہوگی ہندو آنے نال تے جڑے لوگ ہندوستان دے وچ راج کردے سی میرے مان دے وچ ایسی عوستہ آئی میں اتے ایک جوش فلم دیکھی جیرسلم تے رومنز دے اٹیک باتے تا میں بیٹھے بیٹھے ایک دن ایک بہت لمبی چھتھی لکھ دیتی او سوے لے دے ڈائریکٹر نو او سوے لے ای میل دے ایس قسم دیا چیزہ نہیں سکن دیا او میں چھتھی لکھ دیتی بڑی ڈیٹیل دے وچ کہ بھئی آ سکھانا لہویا تے ایس ٹریجٹی تے تسی کوئی فلم بنا سکتے بڑی دلچسپ گلہ کہ او سدہ میں نو جواب آیا اور انہاں پربابت ہو گیا چیتھی تو کہ او سدہ میں نو جواب آیا کہ تسی میں نو ملو میں نیویارک سی او تھو نو پتا بھی ہالی ووڈ لاؤس انجلس دے کو بہت دور میرے کو لینہ سادن مینی سی کھہرہ نہیں ہو میں اپنا من بنا لے میں کھا بھی انہوں ملنا ضرور ہے تا او سوے لے ایک ایکسپریس ایروے سی بڑی تسی نہیں شادہو تو جانوں نہیں ہوں گے او سی ریلوے او سی ائرلائنز کوئی بکنگ نی سی ہون دی بھئی جمعہ آپا چنڈی گردے وچی پنجاب چباس دے اڈے دے کھڑ جی جڑا چڑ گیا چڑ گیا جڑا رہ گیا رہ گیا او تی ڈالر او سوے لے او سی ڈسٹنس دا لین دے سی کھان پر انہوں کچھ نہیں سی دن دے میں او دے دے چڑ کے اوتھے پاہنچ کے خیرہ نہیں ہو او سنے میں نو ایک گل کہی جڑی بہت امپورٹنٹ گل جڑی بہت سگنیفکنٹ گل او نے میں نو ایک گل کہی کہ جو تھوڑے نال ویتیا اور او سنوں تسی سیکلوجیکلی ہنڈایا یا فیزیکلی ہنڈایا یا اپنے وچارہ نال ہنڈایا ایک دوسرا کوئی ہور بیان نہیں کر سکتا ایس نو دوسرا انبھاو نہیں کر سکتا ریالائز نہیں کر سکتا اوہ فیلنگز نہیں ہو سکتے تو ایس نا اہی تریقہ ہے اوہ تھوڑا بہتا میری انگریزی تو بھی امپریس ہو گیا اوہ کہنے لگیا تسی یہ کم کرو میں کہا بھی میری انہی سمرتھا نہیں میں اپنے 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 ناکابل نہیں سمجھتا میرے جو میں سمجھتا انہی لیاقت نہیں اوہ میں نے کہنے لگیا بھی میں تیری چٹھی تنویری پڑی ہے اینڈ آئی مووڈ بھی میرے دل تے بڑا پرواب ہویا میں مووڈ ہو گیا تیری رائٹنگ جو بڑی سکل ہے میں اس تو پہلا کچھ لکھ بہتا کچھ لکھیا نہیں سی ماف کرنا میں صاف ستری تنگالچ دستا میں اس تو امپریس ہو گیا میں کہا بھی ہو سکتا میں کرے آیا واپس آ گیا اپنی جگہ دیو تے پھر میں ہندوستان چلے گیا اپنی ناکری جوائن کر لی میں اپنی وائف نہ گال کیتی وہ انگلیش پڑھون دی رہی اتھے کالج دے بچ او میں انہوں کہن لگی بھی ہے تھوٹو بغیر کسے تو ہونا نہیں میں کہا میں تا حالے تک بہت کچھ لکھیا ہی نہیں انہیں میں انہوں ایک گال سنائی جڑی میں تھو انہوں دستنا چاہنا میری وائف نے او کہن دی جے بولنا ہوئے بولنا سکھنا ہوئے سٹیج دی اتھے جا کے سٹیج دے بولن لگ جو جے لکھنا ہوئے کسے بہت بڑے رائٹر نے انگلیش رائٹر نے کہا پہننے چاکلو تے کاغذ چاکلو تے لکھنا شروع کر دے بڑی خوبصورت گال میری وائف نے میں نے دستی میں خیال اس فائن ہنو ایک بے کتاب لکھی انڈیا کمیٹ سے سوسائیڈ اصارے کٹنا کرم دوں بیان کر دیا گرو نانک تو لے کے کی سکھ فلسفی کی ہے اسے ایک تھیولوجی کی ہے گرو نانک کی کہن دا کی میسیج دن دا اکال تخت کی ہے سکھ کون اس ساری کٹنا کرم میں نے چار سو ستارہ پی جاندے وچھ اوہو چھاپیا تا اوسنے وچھ ایک سوال آیا بھی گردووارا کیوں گردووارے تے اٹیک کیتا اور گردوارا ہے کی انہوں تے بچھانی ہے گردوارا کہہ دیں نا جا کے متھا ٹیک دینا لنگر شک لینا شبد سن لینا کیرتن سن لینا آ جانا this is not enough میں کہا بھی ایک ہر گلدی ماف کرنا تسی میری کتاب پڑھو کہ ہر گلدی میں تیہ بچ جا کے کوشش کیتی ہے کہ اسنو ادھے اڑکے لکھا اس سورین دا ہے کہ اسٹری کرافٹ ہے میں پھر میں کہا بھی پائی گردوارا سنو دیکھو شروع گلدی بھی او کی کہندہ گردوارے بارے گردوارے دا لفظ باچ آیا پہلا گردوارے نو ترمشال کہندے سی جے تسی پائی گرداس پڑھا ہوئے گا تسی سارے انہیں یا اپنے جتھے بارے انہیں تو ضرور پڑھا ہونا تا وہ کی کہہ رہے ہیں ترمشال ہے کی چیز وہ کہندہ پائی گرداس کہندہ ترمشال ایک مانسروبر ہے اور جتھے جڑے سکھا چسرا سوینز کہندے ہیں ہانس جا رہے ہیں ڈھاران دے وچھ اتھے جاندے ہیں ہانسکین دے ہیں مان سروبر چیلچ جاندے ہیں اور اتھے موتی چھگ دے ہیں اور کچھوں کھان دے ہیں اسے بیری بیوٹیفل ایکسپریشن بڑا خوبصورت ڈسکرپشن ہے جنہوں میں سامنے دا کوئی ہور نہیں دے سکیا ہولی ہولی یہ میں نے نہیں پتا لگ گیا کہ قدوں سکھا نے ترمشال دی جگہ گردوارہ کہنا شروع کر دیتا ہے یہ میں نے میرے ذہن آیا نہیں یہ کسی دے آیا ہوئے میں اس دا شکر گزار ہوں میں نے دس دوے آ گیا ایولوشن دے وچھ آ گیا ٹائم پاس ہون دے وچھ آ گیا پر او بھی ایک بہت خوبصورت لفظ ہے جس دی ویاکہ بہت ہی خوبصورت طریقے نہ پائے گردوارہ نے کی تھی ہوئی تو مانس روبر کی چیز ہے میرے سب آئے اس طرح تہ تک جاندہ میرا ایک کلیگ ہے اس دی ایک سٹوڈنٹ آئی اے سافیسر سے بڑی برائٹ کلی ہندو کلی ہے برامن کلی ہے او اپنا جو دو آئی اے سافیسر بنی مانس روبر دے وچھ گئی او تھے ہونوی جاندے مانس روبر ایک ایسی چیل ہے دنیا دی سب تو ہائیسٹ جگہ دے او تھے بڑی ہوئی ہے طبت ہندوستان تے چین دے باٹر دے وچھاڑے لگ دی او تھے ایک پاسپورٹ بڑھا کے بندیلو جاندی جات ہوندی ہے اس طرح نہیں تسی جا سکتے ڈینجرس بھی یا سرکار لے جاندی ہے جیڑے لوگ کو تھے جانا چوندے میں اس نے پچھیا میں کہا میں نے دس ہو کی چیز اوہ میں نے کہنے لگی انکل پیوریسٹ ہو دی پیور فارم آف واتر انہ ساف پانی دنیا دے کسے کھٹے وچھ نہیں جنہ ساف تے پویتر پانی اوہ مانس روبر چیل دے وچھ میں کہا تصور دیکھو پائی گرداس نالج دیکھو پائی گرداس انڈرسٹینڈنگ دیکھو پائی گرداس کس طریقے نال ایک سملی پنائی جا رہی ہے کہ جیڑا ترمشال ہے اوہ مانس روبر ہے اور اوہ سنے وچھ کون جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں ہنس جا رہے ہیں تُسی کون ہو تُسی ہانس ہو تھوڑی خوراکی ہے تھوڑی خوراک موتی ہے تھوڑا لنگر موتی ہے اے دے پچھے بہت بڑی گال چپی ہوئی ہے جے کہوں تھا میں اگے چلا نہیں تو میں ایس دی اور ایکسپلینیشن دے سکتا اے ہے گردوارے دا تصور گردوارے دی انٹرپیٹیشن انڈرسٹینڈنگ جیڑی پائی گرداس نے دیتی بار بار سکھاں دے دشمن ایک گل تصیحہ کر دیا فیصلہ کر دیا کہ جے سکھزم نو ختم کرنا ہے ٹارگٹ سکھزم جے سکھزم دا بجود ختم کرنا ہے تا اوس طاقت نو دربار صاحب دے اتے حملہ کرنا ہی پائے گا اوس نو تیش تیش کرنا پائے گا جس دن سکھ ایس گل نو ایکسپٹ کر لینگے کہ اے کیتا ہویا حملہ جڑا ہے اے ٹھیک ہے یا سان نو اے سے کوئی کنتو پرانتو نہیں مانو سکھزم ختم ہو جائے گا سکھزم ختم ہو جائے گا تو جدو بے ایک گل سمجھ لی اوس چپٹر تے آکے میں رکیا ہویا سی کہ جیڑا ترمیود مورچے دا سکھا دا سنتاری دا وارٹر ایشو سارے میں ڈسکس کرنا تو بعد ایس چپٹر تے آ گیا کہ پائی ایس چپٹر دا ہیڈنگ کی ہونا چاہیتا جے ہی گل ہے تا ایدہ ہیڈنگ کی ہونا چاہیتا بہت تھنو مطلب میں دسائے میں اپنے موہوں میاں میں ٹوہڑی گل ہو جاندی ہے جیڑا ہسٹی دا کرافٹہ بڑا ٹف ہندا بہت ڈیفیکلٹ ریل جیڑی ہسٹی لکھی جاندی ہے نا وہ بہت مشکل ہوں دا مانو اس دے بچے جیڑا ہسٹوری ہے نا وہ دا خون پسینہ ہوں دا اور برٹینڈ رسل نے ایک گل بہت بڑی کہی ہے کہ آج تک کوئی دنیا جو انسان یا رائٹر آرثر پیدا نہیں ہویا جس نے موں جو بولتا ہوئے تے وہ چھاپ دیتا ہوئے تے وہ کتاب بن گئے ہوئے جی وہ کتاب ہے اس دی کوئی ریلیونس نہیں وہ ایک چھوٹے موٹے کاغ زندہ پلندہ ہے جیڑی کوئی ریلیونس جیڑی کوئی امپورٹنس نہیں کتی ڈرافٹ اس ویلے جو میں کتاب لکھی یہ ہے کتی ڈرافٹ میرے ہینڈ ریٹن سی وہ میرے ہلیوی سمبھاڑے پہ ہاتھ نہ لکھے چار سو ستارہ پرنٹڈ پیج اید اچھ آ گلتی رہ گی اید اچھ آ کومہ رہ گیا اید اچھ آ سمی کومہ انگریزی زبان بڑی کمپلیکس ہے ایک اک کومہ نار ایک سمی کولنار بڑا مطلب بدل جاندہ ہے میں کنوں ایڈریس کر رہی سی وہ کتاب لکھنا میرے تین ٹارگٹ سی کیڑے تین ٹارگٹ میرے اپنے بندے تسی میرے اپنے بندے ہو تسی میرے اپنے پین پر آؤ تھونوں میں کچھ دسنا سی میرے دشمن جنہیں نے وہ سارا اٹیک کیتا وہ کٹنا کرم کیتا انہوں نے بھی میں کچھ کہنا سی تیسرا سی نیوٹرل آدم جیڑا نہ او درہ نہ او درہ کسے کتاب دی کامیابی اس گھر پیچھے چھپی ہندی ہے کہ وہ تینہ جڑے سیگمنٹ سا لوگ تینے قسم دے لیڈر سا انہوں نے سیٹسفائی کر سکے انہوں نے کچھ دے سکے اپنے بندیاں نے میں کی دینا سی آپ میرے اپنے بندے مانسک طور دیوتے اس گھر نہ جڑے ہوئے مانسک طور دیوتے پر انہ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ایسی انہ کوئی دلیل نہیں ایسا انہ کوئی انیلیسز نہیں جیڑا اوس گھل نو جسٹیفائی کر کے انہ دے من تے دماغ نو اککو لیول تے لے آوے اتحاس کار دا یہ فرض ہے کہ اپنے لوگ کا نو جیڑی گھل دے نالو ایموشنل طور تے پاوک طور دے جیڑے ہوئے ہیں اونا نو ایسا ایویڈنس دے ہوئے ایسی دلیل دے ہوئے ایسے ایسے ایویڈنسز دے کے انہ دی کنوکشن اینی پککی کر دے ہوئے کہ ایموشن دے نال نال او دماغی طور دے ہوتے لوجیکلی تے ریزنیبلی کنوکشن ہو جان ہاں ہویا ساٹھے نا تکا ہویا ساٹھے نا ساتھے تو ایسے طریقے دے جیڑا نیوٹرل ہے نیوٹرل آدمی نو بھی کتاب ایڈریس کرے گی نیوٹرل آدمی دے مندے وچے پیجوے بھی انہ نار ہویا تکا انہ نار بہت زادتی ہوئی انہ نار بڑا ظلم و ستم ہویا تے میں جے کوئی گل کے نی ہاں دا نارا مارنا تا انہ دے حق وچے مارا جیڑا تھوڑا دشمن جیڑا کٹنا کرم کر رہا وہ بھی کتاب پڑے گا میری کتاب دو دن انڈین پارلیمنٹ چے لوگ سبا چے ڈیبیٹ ہوئی سی تا او انہوں کی دسنا ہے او اس نے تھوڑی سائیڈ نہیں لے نہیں انہیں نیوٹرل بھی نہیں ہونا کیونکہ وہ پارٹی ہے اسے ٹیک دے وچے پارٹی ہے وہ ظلم و ستم دے وچے پارٹی ہے لیکن جدو پڑے گا وہ دے مندی جڑی اوستہ ہے وہ انہوں کی قیدوے جو کہن دیا ہے وہ ٹھیک ہے ظلمتہ انہوں نے ہویا ہی ہے کھونتا انہوں نے بے گناہاں دا بے وہ ہی ہے ظلم و ستم ہویا اتیا چار ہویا انہوں نے جڑا سینٹم سینٹورم سی وہ لٹیا گیا تو ایک گل اینی ایسی ایسی ایک جس طرح کھونے کیرم بورڈ کھیل لیاں یا چیس دی گیم کھیل لیاں بڑی مطلب دماغ دے منتے بڑیاں پریشانیاں بڑیاں چیزاں دے وچے دی لکھاری نو گزرنا پہندا او دے وچے دی گزرن تو بعد گزرن تو بعد میرے دماغ دے وچے گل آئی کے پائی او چپٹر دا کی ہے جڑا چپٹر ایس گل دے نال ڈیل کرے کہ دربار صاحب دے جڑا ہلا ہویا دربار صاحب دے جڑا اٹیک ہویا ہے کیا اخیر سوچن تو بعد ڈیس ٹو گیدر ہفتے بدی میرے من چاہیا ایٹیز این اٹیک آن دی ہارٹ آف سکھز سکھی دے دل دے اتے کہو ہے سکھی دے دل دے اٹیک ہے لڑائی کر دے ہیں نا جے دشمن دے دل دے اتے گوڑی بجے پھر اس آر نہیں لے جڑا دشمن ہے او اس نو پتا ہے کہ اے فاؤنٹ ہے فاؤنٹ کے لفظ آئیں گے میں داستان کی مطلب او فاؤنٹ ہے سکھزم دا اور سکھ سٹرنچ دا سکھاں دی طاقت دا تے سکھی دا فاؤنٹ تو ہوں دا فاؤنٹین فوارا نہیں ہوں دا فوارا اٹھ رہا اور او فوارا جڑا ہے او کی چیز ہے اس نے وچ کی ہے سکھی دی طاقت ہے اور سکھی جیون ہے تو ایس فاؤنٹین نو بند کرنا ایک او دی او دی زمیوری ہے دشمن دی زمیوری ہے دشمن دا کرم ہے دشمن دا ترم بھی ہے تو اوستے پچھے وچار تارہ ہے وچار تارہ کی ہے وچار تارہ ہے برامنزم وہ برامنزم کی چیز ہے برامنزم نو جے تسی این پکڑ لو نا پکڑیا نہیں جاندہ ہوا تو نو پتا ہوا کنی ضروری چیز ہے ہوا دیکھ دی نہیں ہوا پکڑی نہیں جا سکتی لیکن ہوا تو بغیر تسی رہے بھی نہیں سکتے برامنزم ایک وائرس ہے کل میرے کوئی کون بیٹھا سی وہ کہندہ میں نو وائرل ہو گیا اپنے صدار منجی سنگھوں نے پورے وال ساتھ بیٹھے سی گئے تا میرے میں وائرس ہو گیا کوئی نہیں اتھے دا وائرس تا بچالو جے برامن آڑا وائرس ہو گیا فیر نہیں بچالو وائرس ہے برامن وہ وائرس کیا تو سارے وائرس وائرل کہندہ نہیں بھماار ہو گئے جی وائرل ہو گئے وہ دا کوئی کایران نہیں ہوندہ وہ دا کوئی ریزن نہیں ہوندہ اور وہ دی کوئی دھوائی نہیں ہوندہ کننے مرضی انٹی بائٹک دے لو جیڑا وائرس ہے انہیں جننی او دی جیون ہے جننی او دی آئیو ہے انہیں پکتنی ہیں انہیں در تکلیف دینی ہیں میرا جماعی ڈاکٹرا وہ کئی لوگ آجان دے کوئی انہوں وائرل ہویا ہوندہ وہ کہندہ ہوندہ بی جے میں تنہوں انٹی دوائی دے دیا تا تسی سات دین آج ٹھیک ہوں گے وارنہ تسی ہافتے چاپ ہی ٹھیک ہو جاؤں گے دوائی نہیں بکھاؤں گے مطلب یہ کہندہ جیڑا وائرس ہے مطلب بہتا ٹینس نہ ہو گو تھوڑا ریلیکس بھی رہو انہیں ٹریجیڈی جیڑیا سکھا دی جدہ تسی ٹریجیڈی پارے سنوں گے اسنوں سوچو گے اسنوں بچارہ مانتے اثر پہ جانتا ریلیکس رہو ریلیکس رہے گے تب وہ وائرس لیڈا برامینہ ہے وہ وائرس ہے تب وائرس نے کی دیتا کیڈا وائرس چھڑ دیتا سکھان دے سکھ تڑف رہے دوا دارو لگنی نہیں پریشانی بہت ہے میں ایک وائرس دا ریزلٹ دسا کہ برامین ازم نے سکھا ویچ وائرس چھٹ کے سنت سماج دیتا ماف کرنا مائنڈ نہ کرنا جے تو لے چھو کوئی سنت سماج نہ جڑیا میں نو آج تک دنیا دا اتحاس میں پڑیا او سے اتھے لکیا بیا آج تک کسے اور کمیونٹی چھو میں نو سنت سماج نیٹک کریا نائے لفظ میں نو دکھنچایا ڈکشنرییاں کٹ لو انسائکلو پیڈیا کٹ لو کیڑی کمیونٹی ہے اوے سماج کی میں ہو گیا سنت سنت اکتہ ہو سکتا دو سنت ہو سکتے تین سنت ہو سکتے داس ہو ستے بھی ہو ستے سماجی سنت آدھا ہو گیا کون ہڑ بہو کون دکان داری کرو کون پڑاو سکول نہ دیوچ کال جان دیوچ کون پڑو کون کم سارا سماجی سنت سماج ہو گیا یہ ہے کہ وائرس ہے برامل دچھٹے بچ جو جو بچ سک دیں اے ہے ہم تو انہوں میں ایکسپلین کیتا یہ دیڈیفینیشن دیتی ہے انالوجی دے کے بھی براملنزم ہے کی براملنزم ایک وائرس ہے اور وہ وائرس دا ایک ریزلٹ ہے سنت سماج انہیں گل ہوئی سی کھور کئی گلہ کرنیاں میرے تھے کئیان دے جمعہ واریاں لائنیاں جی خالستان دی بھی گلہ کرے ہو کھور بھی کئی گلہ جمعہ واریاں تھوڑی 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 ٹوٹکے لوگ جرنیل سنگھ پندرہ وارے دی گال چلی سی انہیں اپنے پرہیس آگورتے سنگھ انہیں بہت لمبی گال کہے کے بڑے بہادر بڑے سور میں بڑے شاتر ہاں ہے جرنیل سنگھ پندرہ وارے نے ایک کرپیکر جنرلس سی انہوں دو دن پہلا ایک انٹریو دیتی بڑی شاندار انہیں ایک سوال کیتا بڑا انٹیلیجنٹ برائٹ ہو جنرلسی وہ کہیں دا میں نے ایند سو کہ تھوڑنو درنی لگ دا کیرہ پہ گیا چارے پاسے ساری سی آر پی ایف بی ایس ایف فوج پلس سوڑی تائنات ہے تن تن انہ دیئے اور بڑھ گیا کیرے تی تسی اس چوڑ نکل نہیں سکتا تھوڑنو کبرہ ہٹ نہیں تھوڑنو درنی لگ دا تا وہ کہیں لگے جرنیل سنگھ انہی کہ بھئی میں نے جڑا سکھا جو ڈار گیا تا سکھیں پہت خوبصورت جواب جو ڈار گیا تا سکھیں ہون ایس تے بیلکل دوسرے پاسے انٹی تیسیز اس تا دیکھئے اندرہ گاندی اندرہ گاندی دی بھی گال کی تیسی تھے میرا کہلا او گل تسی کسی نے پڑی نہیں ہونی چھپی بھی گال ہے اندرہ گاندی دی ایک بہت ہی نزدیکی دوست سی فرینڈ سی او دا نوان سی پپل جیکار او جدو میں اندرہ گاندی کوڑ ویل ہون دی پرائیم نیسٹر کو ویل بھی تا کٹی ہون دی کڑے ملک دا پرائیم نیسٹر تا او اندرہ گاندی انہوں پپل جیکار نو بلالیا کر دی سی بھی آج آپ پا کٹھے بریکفاسٹ کر دیا آج آپ پا کٹھے لنچ کر دیا آج آپ پا کٹھے چاہ پینے ڈینر کر دیا ایسران یا بیٹھ کے گلان باتا کر دیا شی وز ای ویری برائیٹ لیڈی بہت بریلینٹ لیڈی سی بہت ہی کیپیبل رائٹر سی او سنو اندرہ گاندی اپنا ساری جڑی دل دی اوستہ سی او سنو شیر دوستہ نال آدمی شیر کر دی او سنو شیر کر دی سی بلیو سٹار اٹیک تو بات دی گالا اوستے پھر بائیگرفی لکھی اندرہ گاندی دی بائیگرفی آف اندرہ گاندی بائی پپل جاکار کشوان سنگھ نے اوستے لکھیا سی بھی دی بیسٹ بائیگرفی ریٹن آن اندرہ گاندیز بائی پپل جاکار بیسٹ بائیگرفی آتھو نو تسی انٹرنیٹ تے بھی کٹ لو ایتھے جڑی ہے تھوڑی ہیں لیبریڈی انہیں چے پڑھن مالی کتاب ہے بڑی دلچسپ کتاب ہے کی ہے ایک پاسے جرنیل سنگھ موت دس رہی ہے موت آئے گی inevitability پجنا نٹھنا لکنا چھپنا سوالیں نہیں پیدا ہوں اے آپ انوائٹ کیتی بھی موت آپ انوائٹ کیتی بھی شہادت جا رہے آدھر لیکن منچ ڈولتا نہیں منچ کسی کسم ڈرنی منچ کسی کسم دی پریشانی وہ کہیں دی پپل نو کہیں دی میں نو وہ آئی اٹھ نو دن دس دن بعد دربار ساب دے میں چھے جدوں ہو او تھے آئی تا تسی منوں گے نہیں میری کتاب ایک سینکڑے ایویڈنسز دیتے ویا اتنا او سویلے بھی پیانک درش تھی کہ موت دا سایا کھون دی سمیل اور کھون دا جڑا بہت رنگ سی او سروور دے وچ دیکھ رہا سی اور او س نے جس وقت اکال تخت دیکھیا دربار صاحب دیکھیا کہ گولیاں دے نشان جگہ جگہ موت ہی موت دیکھ رہی سی تا او قبر آگی پریشانی ہو او س نے اپنے من دے وچے تصور سی کہ ایتا ایک بہت چھوٹی جی ایونٹ ہوئے گی میری فوج جائے گی پھٹا پھٹ پکڑ کے انہوں نے یا مار کے گل ختم ہو جائے گی دو چار دس پنجاس سو دو سو گولین چلیں گے گل ختم ہوئے گی لیکن جو اس نے دیکھیا او اس نے اوستے وچ پہ پیدا کر لیتا تو کی کہندی ہے اپنی فرینڈ نو کہندی پپل میں جو دو رات نو سونی ہیں دو بجے ٹائی بجے ڈیڑ بجے تن بجے میں نو جاگ آ جاندی ہے اور جاگ آن تو بعد میں نو پہلا اس طرح لگ دا جاگ آن تو پہلا بھی ایک داڑی وڑا آدمی میری چھاتی تے چڑھ کے آگئے میری چھاتی تے چڑھ کے آگئے پھر او میرے گلنوں چنجوڑ رہا اور پھر کی کہندی ہے اس تو بعد کہندی میں اٹھ کے بیٹھ جاننی ہے اور میں نو نیند نہیں ہو دی پرائیم منسٹر دا ناس ہونا اینے پیپیت ہو جانا اینے ڈردے وچ چلے جانا ایک قوم لی ایک دیش لی جس دی پرائیم منسٹر ایک فکر دی گا بڑے وڈی چنتہ دی گا تو بھونیشور جاندی ہے کتی اکتوبر تو پہلا میرا خیال ہم انہوں ڈیٹ ایگزیکٹ پل گیا اٹھائی یا ستھائی اس طرح دییا اس جگہ ایک لیکچر کر دیا مجبوری ہوگی من دے ہوتے سکلوجیکلی سایا پہ گیا تا سایا من دے ہوتے پہ گیا جے سپیچ بھی یہ گل کر دی سپیچ دے وچ چھو گل کر دی کر دی کہندی ہے کہ ہون مائی ڈیز آر نمبرڈ میرے دن گنتی دے رہ گیا تے میں ہونے مطلب میں تو باد کی ہونے اس بارے سوچ رہی پھر ایک ہور کتابہ بڑی خوبصورت میں بہت کتابہ پڑھنا میں نے شوق ہے تے تک جان دی میری دلچسپی ہے زندگی دے وچ او ہے سونیا گاندی دی لکھی ہوئی کتاب راجیو آف سونیا سونیا گاندی نے جس دن اس دن گوڑیاں لگیاں میں نے وہ دی ڈیٹیل چنی جانا میں گوڑیاں لگیاں مر چکی سی آل موسٹ ہو جا مڑی موٹی سسک دی ہوئے اوہ سنو اپنی گودی چپا کے کارچل پا کے لے کے گئی سی آل انڈیا انسٹیچوٹ شاید بچ جو تا اوہ سنے اوہ درش دیکھیا سی تا سونیا گاندی نے آل ساری انڈرا گاندی نے سونیا گاندی نو اک گل کہی سی کہ میرے دن ہون گنتی دیا تو اک گل کر کہ میں اپنی ویل کرتیا تے رجیو نو بھی کہو اپنی ویل کر دو مطلب سمجھ گئے تسی میں اپنی ویل لکھ دیتی ہے ویل آدمی اوہ دو لکھ دا میں تا لکھی نہیں ہلے میری تہتر سال دی عمرہ میں نو موت تو ڈال بھی نہیں لکھ دا پر ویل آدمی اوہ دو لکھ دا جدو اوہ سنو اوہ ستے اتے موت دا سایا آیا ویہ ہوئے اوہ نو ہوئے میں اپنا جو جہدہ جو لینا دینا جو لکھ دیا اپنے بچے اوہ سنے انڈرا گاندی نے اپنی نو نو سونیا گاندی نے کہا اے اوہ کتاب جڑی رجیب آف سونیا اوہ دے بچ لکھی ہوئی کارا ہے اوہ کہندی بھی ایسی انہیں چنتت ہو گئے انہیں سالوں فکر ہو گیا میں بھی اپنی ویل لکھ دیتی میں رجیب گاندی نے بھی کہا رجیب گاندی تھی عمرہ تو اوہ سنے چاری سال دی سی موت نہ نیڑے نہ تیڑے نوجوان آدمی سی اوہ سنے بھی ویل لکھ دیتی بھی میرا جو کچھ ہے اوہ دا دو ساکتا اوہ دوسری کل اپنو ڈیٹیل چھ جان دی لوڑا میرا کہن تو مطلب اے ہے آدمی موت کی چیز ہے سکھزم دے بچ اوہ دی بہت بیاکیا ہے بڑی دلچسپ بیاکیا ہے جیڑی اصلی موت ہے اوہ ہے ربنال ملن میٹنگ ویڈی وان اور جی اپنے پیارینال ملن جس نا تھوڑا عشقہ جس نا تھوڑا پیار ہے جس نا تھوڑا لہوہ پھر رونا پٹنا کا دلی ڈر کس چیز دا تا او آدمی جس دا رب دین اور پیار ہے او جو دو موت دے نیڑے جان دا ہس دا کھیڑ دا کند دا جان دا اسے کر کے بہت بجرگ پندہ جان دے ہیں او جو دو گزر جان دے ہیں تا اوہ دو مرن جڑا ہے اور سیلیبریٹ کیتا جان دا ڈیتھو دی سیلیبریٹ کیتی جان دیا کس طرح کیتی جان دیا لڈو بنایا جان دیا جلیبیاں بنایا جان دیا اور بھی اپنے رشتے دارانوں گفٹ دیتے جان دیا جو بھی ایسرا پوک پہنٹ تو برانتا ایسرا دا ہوتا میرے فادر دی ڈیتھو ہی سی او چنوے سال دے سی او دا بھی میں تا بھار رننا میرے پرانوں کہیں دے بھی این کرو تھوڑا پیتا جی خوشی ناڑ گیا سنتشتی ناڑ گیا ہیپینس ناڑ گیا اے موت دے دو سندھرم ایک موت ہے ڈر لگ رہے ہیں کی ڈر لگ رہے ہیں کہ جدو موت ہوئے گی تا میں نو اتھے راکشش کھان گے میں نو اتھے شیر پہ گیاڑ کھان گے میں نو اتھے یم دودھ کھڑے ہونے ہیں جنہ نے میں نو ٹارچر کرنا اور میں نو پکڑ کے ٹارچر کرنے گے میرا ایک ایک وار کٹ دین گے پٹ لین گے میرا ایک ایک ماس نو چلین گے میں تو بہت دار لگ دا میں نو بہت پہلا لگ دا او آدمی اپنی موت تو پہلا کئی وری مر جاندہ اے سنتجرنیل سنگھ نے کہی بھی کہلا میں انہوں نے کوٹ کر رہے ہیں تو اے چیز سیڑی سی اے بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت اہمہ دسنڈی اے مدے سمجھو کئی وری قومہ دی جدو لڑائی ہن دی آ تا لگ دا اپرینٹ لی اے ابھی فلانا ہار گیا فلانا جت گیا کیونکہ بہتے لوگ گہرائی تک نہیں جاندے بہتے لوگ ڈیپ تک نہیں جاندے اوپر لی گل دیکھ لیندے یا آئے لگ دا جی میں سکھ ہار گیا اندراغندی جت گی او نہیں سکھ ہارے نہیں لڑائی دا فیصلہ ہلے ہونا لڑائی دا ڈیسیشن ہلے ہونا لڑائی دے اتے کون جتیا کون ہاریا ہلے لکھیا جانا اے انڈیسائیسی فائٹ ہے اے نام مکمل فائٹ ہے ہلے لڑائی چل رہی ہے وائرس تاوچھ ہے لڑائی چل رہی ہے سکھ لڑ رہا ہے کہ کس طریقے دینا میں ایس جو ازاد ہو کے اپنے آپ نو ایک انڈیپنڈنٹ بنا لاؤں ہلے لڑائی ہو رہی ہے میں تھو نو بہت مسالہ دے سکتا جیڑیاں تھو نو ایک گل سمجھا دین گیاں کہ لڑائیاں مکدیاں نہیں ہندیاں بیٹلز لڑیاں جان دیاں وارز دا بہت لمبے عرصے تے فیصلہ ہندا تھو نو پتا فرسٹ انگلو سکوار سیکنڈ انگلو سکوار چار چار ویٹلز ہوئی ہیں دون آج ایک بیٹل ہے وار نہیں ہے اینڈ ہلے آیا نہیں تاک کی ہے ایس دے وچ کھور اور بیٹھے میں اونا دا ایک سنے ہے اور اپنے کیناوں تھوڑوں نوپ لگیاں خالستانی بیر میں رہا ہاں جی سردار اجید سے جیڑا تھوڑے خلاف لڑ رہا ہے نا خالستان جی دروار صاحب دے وچ بھی او کی کہہ رہے ہیں جنہوں بھی مار رہا کی کہہ کے مار رہے ہیں او جے بچے نو بھی مار رہا نا کسے نو او نو اے ریالائزیشن کرا رہے ہیں ابھی تو خالستان نہیں ہے آپ خالستان مانگتے تھے ابھی آپ پانی مانگ رہے ہو ہماری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو مارنا ہماری ڈیوٹی آپ کو پانی پلانے کی نہیں دے ور فائٹنگ اگینسٹ خالستان سکھ کئی بچارے او یوں ڈر دے خالستان کوئی کرائیم نہیں ہے خالستان تھوڑا ایک ورثہ ہے خالستان تھوڑی ایک ہریٹیج ہے کی ہے خالستان کیڑا ہوا جیتے جیتے تسی در دے مو کھول دے نہیں خالستان کاجی دو نو خالستان میں نو دا نہیں کھا دا حالی خالستان میں انجوائی کر دا خالستان ہاں جے میں ایک الگ کہاں کہ خالستان تسی بندوق پڑھ لو ایک اے فورٹی سیون یا بم لے لو مارو پانسو سا سو ہندو دین آئیم کارٹ ان دی لو پنجاب تے ہریانہ ہائی کوڑ دا ایک فیصلہ وہ کی فیصلہ کہ پائی نون وائلنٹ مینز نال ڈیموکریٹک طریقے نال تسی کوئی مانگ رکھ سکتے خالستان ایک سپنا ہے ایک تصور ہے ایک امیجینیشن ہے کیوں نہیں بھئی کیوں تسی اس امیجینیشن اپنے بچے تو کیوں ڈپرائیب کر دیوں کنے مارے بندے ہوں جے تھوڑا بچہ سپنا لینے جاندہ بھی ساڑا ایک ملک ہوئے گا اسی اتھے اس طرح دا راج کرانگے اسی ظلموں سے تم ہونے نہیں دے مانگے اسی کسی تے اتیاجار نہیں ہونے دے مانگے اسی اتھے صحاب نو بربر دے دکار دے مانگے کسی نہ کسی کسم دے ڈسکرمینیشن نہیں ہو سکتی کیوں نہیں تسی یہ گل کہہ سکتے میری ایک کتاب ہے ایک کتابہ دے انسائٹس انٹو سکر ریلیجن ہے ڈیسٹی دس سکھ رول اینڈ رنجیت سے ہن میں داستا خالستان نو کیوں نفرت کر دے اور پھر کئی قائدن دے اوہی اوہی ڈر دے اوہ تسی چپ رہا ہو جیتھون نو حضم نہیں ہون دا خالستان چپ رہا ہو تو قائدن دے یا جی گروہ نانک دیو جی نہیں تا یہ گل کہی سی کہ ساری دنیا نے وچ تسی مطلب اپنا نام پچھونا گروہ دا نام پچھونا یا کچھ کہنا جو بھی کس طرح اپنی لینگوچ کہن دے اوہ پائی جی ایک خالستانی کھٹے جو بھنجو کسے کھٹے جو بھنجو تا تسی اپنا نام پچھا دیو اوہ تا لیلو اوہ دے جی کی گنا تو میں داس رہا سی ایسے قسم دی ایک گالت ہو نو سنو نا جیوز دی ہسٹری جیوز دے اتحاس دے اوہ کی ہے جیوز آنہ دے کئی پیرلل سکھاں بربرا سکھاں دی ابادی تقریبا اوہ کی ہے جننی جیوز دی اوہ کی ہے تھوڑ سکھاں دے کور جڑا آجدہ پنجاب ہے وڈا اسرائیل ناڑو تیریٹوریل سکھاں دی تھوڑی ہے ابادی بھی بادہ اسرائیل 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 تن ویری سیونٹی بی سی کرائیس تو ستر سال پہلا دی گالا تن ویری جیروسلم دیو تے اٹیک کیتا رومنس نے اور انہ نے سارے جیروسلم نو تیش نیش کر دیتا لفظہ ہروں کر دیتا ہروں ہندہ سوہگا پھیر دیتا مطلب اتنا ظلم کیتا اتنا انہ تے تشدد کیتا اتنا اتیچار کیتا کہ اوہ سنو سوہگا پھیر دیتا امیجن کن اور ایک گل کہتی بی جے اونا ایتھے 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 اونا تسی جیروسلم چھ اک وری مہینے چاہ سکتے بس نوٹ مور دن دیت تا تین وری پہلا ہار چکے سی چوتھی وری پھر اتھے جیوز جڑے کٹھے ہوئے انہاں نے بیٹھ کے سوچیا آپس کو سرمسر کر کے اوپن لی کرنی سی سکتے جمیں ہن خالستان دی گال کہنی لوگ ڈر دیں اگنی تو او سے تریکہ انہیں نے آپس کو سرمسر کیتی بھی کی کریے کیڑا رستہ لبی ہے تا او کی کہنے دے کٹھے ہو کے ایک انہوں دا ربائی سی انہوں کہنے دے جڑا پریس ہوں دے ربائی کہنے دے او سے کھڑ گئے بڑا سینہ آدمی سی انہوں دے ربائی جڑے بڑے پڑے لکھے ودوان ہوتے تا او سے انہوں کہنے لگے کہ مارا دوسو کی کری بڑی مصیبت تھا تن وری لڑائیاں لڑیاں ازادی ملنی رہی گلام ہو گئے سب کچھ ہو گیا چلو بڑی ملنی رہن نیری آدمی سی تونی را پہل Pacł statement ہے او точки もう او جلو تو کریے شروع جی تا او انہوں کہنے لگے بھی سانوں تسی سمجھاؤ اسی ہنکی کریے او کہنے دا بھی این کرو میں انہوں کافن چھپالو بکسے جمیں گورے لے جاندے ہیں تے اس شہر تو باہر کر دو جے شہر چھ پتا لگ گیا او انہ دی فوج آئے گی سب دا قتلوں کا عرض کر دے گی اتھے بیٹھ کے گل کرانگے جنگل چھ جنگل چھلے گے او کہنے دا بھی تسی تن ویری لڑائی ہار چکے ہوں حلے سا لے لو دام لے لو اور سات دام لینڈ دے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا بھی چوتھی ویر فیر تھوڑ دیتے ہو اللہ بولا او کہنے دا بھی تن کام کرنے صرف تسی چوتھا کام کوئی کرنا ہی نہیں او کہنے دسو او کہنے دے جڑی ٹورا انہوں دی سکرپچر جو میں گرو گران صاحبہ ایس طرح انہوں دی سکرپچر ہے او اپنے بچیاں نو لازمی تاورتے پڑھونی ہر حالت ہر ہیلے چوتھ سی پڑھونی ہے دوسری او کہنے دا بھی دوسری کی کام کریے او کہنے دا جڑی ہیبرو لینگوی جا او بھی ضرور سکھونی ہے جو میں اپنی پنجابی سبان دو کام ہوگی نا او کہنے مارے تیجہ کام کی کریے او کہنے تیجہ کام جو دو سال تین سال چار سال پان سال چھ سال دا بچہ ہوندہ اپنی ماں دی گودیچ راتن سوندہ ماں او دے کن دے چک گل کہہ دے کہ پتہ یا بیٹی جو دے تو صبح اٹھیں گا یا اٹھیں گی تا او سویلے ساڑا اس دنیا دے تختے دے اٹھیں راج ہونگا بس انڈیوں گال کھڑی اور اے گال باہر نہیں کھڑی او تا تھو نو پتہ ستائیسو سال دی پرسیکشن دا پیریڈا ستائیسو سال دی پرسیکشن چھوٹی نہیں ساڑا تے تے ہاں ساڑھے پان سال دا ساڑھے پان سو سال دا اونا دا ستائیسو سال دی پرسیکشن دا پیریڈا جس دے وچ انہ دے عجیب و غریب قسم دے اتیاجار ہوئے آہ ہونے میں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جس دے وچ ہٹلر بارے دسیا کہ اس نے کالے جڑے جڑے جادو سی او بھی اپلائی کیتے بھی اک ویری انہوں تیشنش کر دے کوئی ہیلا ایسا چھڑیاں نہیں گیس چیمبران دے وچ پا کے انہوں اے اوڑا دیتا اسی لکھ جیو یہ ریکارڈڈ ہے اسی لکھ جیوز آ جڑے وہ گیس چیمبر دے وچ پنکے سٹ دے ہٹلر کتھے گیا ہٹلر کتھے گیا ہٹلر اور کتھے آج جیو آج پائی صاحب میں تنہوں ایک گلت دسا دنیا دی طاقتور قومہ وچوں دنیا دے طاقتور ترمہ وچوں جے کوئی ترم یا قوم ہے اوڈیوز چاہے انہوں دی گنتی سکھا نہ لو کٹا انہوں میں اتھے ہور بھی گلت ہونوں کہنی ہے آ گل بھی کرو اپنے بچیاں نوں دسو اپنے بچیاں نوں سمجھاؤ کہ سکھا نے سٹھ سال راج کیتا اس دنیا دے تختیں دیتے اور او سٹھ سال دا راج وہ ولکھن راج ہے او اس دا کوئی سانی نہیں کمی کمال دی گلت تسی دیکھو اے بھی اندر بڑے بیٹھے ہوں تھوڑے کڑا اڈڈا بڑا ورسہ اڈڈی بڑی تھوڑی ترڈیشن اڈڈا بڑا تھوڑا اتحاس ہے اوئیوں دری جانی ہو اوئی تسی ایسا راج دیتا دنیا نوں جس دے میں کسے نال بھی ودکرا نہیں ہویا کسے مسلمان نوں سزا دیتی گئی اس گل دی کہ پائی سکھاں دے وڑے وڑے رہاں دے تسی مل رکھ لیا کسے مسلمان نوں ماریا گیا اس کر کے بھی تسی سکھ گروہاں نوں شہید کیتا سی نو کیوں نوکریچ کسے نہ ودکرا کیتا نہیں زبان دے ہوتے کسے نہ ودکرا کیتا نہیں علاقے دے ہوتے کسے نہ ودکرا کیتا ترم دے ہوتے کسے نہ ودکرا کیتا نہیں یہ کیوں ہو سکے ایدہ کارن کی ہے ایدہ کارن گروہ گرن صاحب او مارا سکھ راہ سی او رنجیس سنگھ دے راجنی سی رنجیس سنگھ دے دا آپ اینی قدیس ابکار کیتا کہ یہ میرا راج آیا ہے سرکار خالسہ چاہے کوائنز ہوئے او بھی گروہ دے نوں دے دس میں پاشا تے ہو گروہ نانک دیب جی دے نوں دے ہوتے ہوئے سیل بھی جے آ اکال سہائے آ اور کوئی سکھ سم اوڑے بچالے نے اپنا تاج بھی نہیں لیا کلگی بھی نہیں لائی سمرپت سے سکھ سم لائی اور تسی اہمی بہت بڑے میں دیکھا لکھاری بھی بےہودہ طریقے نہ لنوں کرٹیسائز کر دیا ہر روز جس وقت تو کامتے جاندہ سی پڑھ نہیں سی سکدا بارہ سال دا زندگی سٹرگل کر لگیا سی بارہ سال دا بچہ ہو زندگی دی سٹرگل چپا گیا سی اور کڈہ بڑا ایمپائر بنایا آج دا سارا پاکستان ہندوستان دا جمہو کشمیر اور جے ساتلوشتو پارلا سارا آج دا پنجاب کڈہ بڑا ایمپائر سی اور اوس بندے دے راج دے وچ کسے نوں ایس کر کے ماریا نہیں گیا کیوں غیر سکھا اوس نوں ایس کر کے نہیں اس دی جاب نہیں ڈینائی کری گی جے ہو دی میرٹ ہے تا کمانڈر انچیفہ بھوکم چلتا ہندو ہے کیوں نہیں جے ہندو ڈیزرب کردہ تو اسنوں دیو جے مسلمان ڈیزرب کردہ اسنوں دیو فقیر عزیز الدین کون سی مسلمان سی سب تو بڑا ہو دا فارن منسٹر سی اس دا ایڈوائزر سی پرسنل اس دا حکیم سی تو مہاراجہ رنجیت سنگھ تے سکھا دا جڑا مسلان دا راجو ولکھا نا دنیا دے تھوڑے کوڑے کا موڈلہ نہ ہندو آنکو لو موڈلہ آہون دیکھ لو اب موڈی موڈی کچھا ماردہ سی نا میرا خلاب مینا ہو گیا حالے تاک ڈیفنس منسٹر نہیں لبیا کی کر لوں گے تسی اینہ دے پلے کوئی نہیں ڈرندی لوڈ نہیں کسے تو گوریاں دے بھی پلے کچھ نہیں ٹاریڈز کیتے ہیں مسلمانہ نے بہت ظلم کیتے ہیں مسلمان نے کس طرح ظلم کیتے ہیں دوجہوں دے ہوتے ہندوان دے تو تھوڑے پتہ ہی تو سکھا دے کوئی ایک وحد سنکلب ہے سکھا دے کوئی ایک ایسا کانسٹیچوشن ہے کانسٹیچوشن ہے اوپیہ کانسٹیچوشن او اس نے تھوڑے ایسی چیز دیتی ہے ایسی تہزیب دیتی ہے ایسی ٹرڈیشن دیتی ہے ایسی ٹرڈرنس دیتی ہے ایسی ایکسیپٹنس دیتی ہے نہ لینگوش تے ڈسکریمنیشن ہے نہ علاقے تے ڈسکریمنیشن ہے ترم تے ریس تے اوہ تسی روز لنگر شکل دیتی ہے دنیا نے کوئی پوچھ دیو تو کاؤنا گردباریچ کوئی آنڈا سنگتے تسی پوچھ دیتی ہے تسی کاؤنا تھوڑے کوڑ ہر چیز دیڑی ہے اتنی فراخت لی ہے اتنا بڑا اوستا دائرہ ہے اوہ ہی دائرے نا تسی دنیا نو لے سکتے ہیں جے گل کینڈ دی حمت ہوئے جے گل کینڈ دا طریقہ ہوئے جے تھوڑے کوڑھ لینگوش تے کمانڈ ہوئے ایکسپریشن ہوئے تھوڑے کوڑھ تانگل کہہ سکتے ہو موہ میچہ ہوئے گل نہیں کہی جا سکتے ہو اور اوہ جڑی زبان جڑی گل آئے گی اوہ تھوڑے ہردے چو نکلی ہوئے تھوڑے من چو نکلی ہوئے تھوڑی کلپنا بچو نکلی ہوئے پر وہاں پائے گی دوسرے دیو دیفنیٹلی پر وہاں پائے گی بلکل پائے گی جیڑی لکھی ہوئی چیز ہندییا اوہ انگوش تانچھ ہڑ دییا جے تھوڑے من دے ولولے اوہ زبان دے بچ پاکے اوہ سنو ایکسپریس کتے ہو اوہ دی وڈی گالا تسی ایک گل کرلو میں تھوڑے ایک گل بہت ہمبلی میتھوڑے چرنا چرداز کر کے کہنا گروہ گران صاحبی تابیہ اچھے ایک کام کرے ہو دس وند تا دنیوں ادھا پرسنٹ ہور کام کرو ساٹھے داس پرسنٹ کرلو اوہ کیا ادھا پرسنٹ کتاب بانتے خرچ کرو ہر سکھ کردے وچ لیبریری ہونی چاہیے دیئے آج جیڑی دنیا ہے پائے صاحب اوہ دنیا لڑائی دینے رہی آئی ڈی آس دی دنیا ہے جہ دنیا دے وچ ایس دنیا دے وچ تسی بچھرنا ہے تھوڑے کوڑ آئی ڈی آز چاہی دیا تھوڑے کوڑ زبان چاہی دیا تھوڑے کوڑ کلم چاہی دیا تھوڑے کوڑ عقل چاہی دیا گروہ نانک کوڑے ہتھیار سے ماف کرنا گروہ نانک دے کوڑے ہتھیار سے گروہ نانک دے کو گروہ نانک دے کوڑے ایک ایسا ویشن سے دنیا دے وچھلے ایک ہزار سال دے وچھ ایک کوئی ترم بڑھنیاں ماف کرنا ساکٹ ساکٹ کلٹ کلٹ جے بہت ہے کی بڑھنیاں گیڑا ترم وہ ترم دے تلوار دے تاکتیں نہیں بڑھنیاں بندوقتی تاکتیں نہیں بڑھنیاں وہ بڑھنیاں ہے ایک آئیڈیاں دے ہوتے ایک ایڈیالوجی دے ہوتے اور پیار محبت دے ہوتے ماف کرنا بہت لوکاں نے ریسرچ کی تھی ہے کہ مسلمانہ نے کرپان دے نال ہندوستان دے اسلام بدا آتا نہیں فرید نے پیار نال بدایا اسلام میرے نال کوئی آدمی بیٹھ کے ٹیبل دے اتے گل کر سکتا ہے گروہ نانک نے ایک نمہ درم پیار دے نال پیدا کیتا ہے محبت دے نال پیدا کیتا ہے عشق دے نال پیدا ورڈ ویو سکھانا کیا پیار ہے جے تو پریم کھلن کا چاہو پریم واننس سکھ ہزم ہول لائف ریلیجنہ ڈبلیو ایچ او ایل ای انہیں دا ہولا مکمل کمپلیٹ جیرے وچ کوئی چیز رہ نہیں گئی ہونہ مطلب میں واہ گروہ کرے میں نوں اے نا محسوس ہو بے بھی میں کسی نوں کرٹیسائز کر رہے ہیں جڑا میری پیری دا سنکال پنا وہ گروہ نانک دے ایڈیولوجی چی گروہ نانک دے تھوٹ کنٹنٹ چا گروہ نانک دے بانی دے وچ ہے گروہ نانک دے رہنے دے وچ ہے گروہ نانک دے کہن دے وچ ہے گروہ نانک دے وچھرن دے وچ ہے گروہ ہرگو بند مہاراج نے تا صرف لوگ کا نو سمجھ نہیں آئی لوگ کا نو او میسیج کنوے نہیں ہویا اور اس نے انہیں فیزیکلی ڈیمنسٹریٹ کرتا گلتا گروہ نانک تھی بچی پہیا گل گل گروہ نانک دے وچہ ہے اس دھانت یہ ہول لائف ریلیجن ہے جیدے چھ سب کچھ ہے جیدے وچہ دیکھو گروہ نانک نے تھی شادی کیتی ہے نرگن بھی ہے سرگن بھی ہے جی نرگن تے سرگن ہے تھی باقی کی رہ گیا بھائی نرگن تے سرگن تا مطلب سمجھ دیو کی سمجھا ماں ویزیبل اور نون ویزیبل سپیرچول اور ایمپیریکل فیزیکل اور نون فیزیکل فیزیکل آپ میں فیزیکلی میری باڈی دیکھ رہی یا میرے کپڑے دیکھ رہی ہیں لیکن اندرے باڈی دے وچہ سپیرٹ ہے وہ انویزیبل ہے وہ دیکھنی رہی انہوں نرگن کہہ دیں گے سچدھے طریقے نال سمپل طریقے نال گروہ نانک نرگن بھی ہے سرگن بھی ہے تکیہ کمپلیٹا ہول ایسے کر کے میں نوں لگ دا میرے بڑے سادے جے مطلب گلنوں سمجھن دے طریقے کہ مہارنج نے جڑا ایکہ نا ایکمکار تو اپا شروع کر دے ہیں ایکہ اوہ اوہ کیوں جے آپا دیجیٹل سٹڈی کریے نا ایک تو مطلب اینی بھی ایک دو تین چار نو ایک تو مطلب کمپلیٹ وان وان ہول ہن میں جے کہہ دیا کوئی آج تھے یونیورسٹی یا فرزگو میں کہہ دیا یونیورسٹی ہے میں تمہیں سمجھا اللہ ایک تو مطلب کی بہت بڑی گروہ گران صاحب جڑا ہے ایکسپلینیشن جب جی صاحب جڑا ایکہ ہے اوہ دی ایکسپلینیشن اوم کار اوم کار دی اگے ایکسپلینیشن جب جی صاحب جب جی صاحب دی ایکسپلینیشن سارا شری گروہ گران صاحب تا ایکہ کی ہے میں کہنا یونیورسٹی کی مطلب ہوا یونیورسٹی اوہ دے وائس چانسلر بھی ہوئے گا اوہ دے بیلڈنگ بھی ہوئے گی اوہ دے رجسٹر آر آفیس بھی ہوئے گا اوہ دے سٹوڈنٹس بھی ہونگے اوہ دے پروفیسرز بھی ہونگے اوہ دے پلے گراؤنڈز بھی ہونگے بہت کچھ ہوئے گا میں انہا کچھ کہن دی بجائے ایک کوئی گل کہتی یونیورسٹی اچھا جے میں کہہ دیا بھی گردوارا دھرمشال تا مطلب کیا ادھے جو بہت چیزیں ہیں کنیا چیزیں سنگت بھی ہیا پنگت بھی ہیا لنگر بھی ہیا بیلڈنگ بھی ہیا شری گروہ گران صاحب بھی ہیا بہت چیزیں ہیں گی کیرتنا کیرتن دے ساج باج بھی ہیا تا ایک گل کہن دے وچھ گروہ نے پتا سی بھی سکھ سمجھے گا گل تا ڈیل تا کرنا سی شودران لبچارین جنہاں دے کھوڑ برین دی کاٹ سی پڑھائی دی کاٹ سی سمجھ دی کاٹ سی تھیڑی گل ہے ڈائیلوگ تا جڑا لتڑیا سمجھا اس دے نالا اوشنوں تے چکن دی گل ہے تو ہمارے نے کہا بھی ایک نہیں نہیں سمجھے گل پھر اوم کا پھر ساتنا ایس طرح چل دیا گل تو گروہ نانک دا جڑا ترم ہے ہول لائف سسٹم ہے ڈبلیو ایچ او لی بھی اپنے آپ چھے سمپور سولہ کلا سمپور کمپلیٹ کوئی چیز اس دے باہر نہیں اور اوہ ہن تسی دیکھو گروہ نانک دے کمال کمال کی کمال ہے جڑا لینا کاؤنا لینا ایک صدارنا آدمی ہے میں نوہ ٹائم دہتنا میں ٹائم بول دا جاؤں گا تھوڑا ٹائم تسی تھاکتہ نہیں گئے کہتے جیادے لینا ایک صدارنا سکھا سمجھے میری گل وہ گروہ دے کانٹیکٹ سنگت وچھ آ گیا گروہ دے پرواب وچھ آ گیا گروہ نے اسنو اپنا پرواب دے دیتا تا گروہ دے پرواب تو بعد اس نے وچھ پرورتن آیا تا وہ جڑی چینجا پرورتن ہے ٹرانسفرمیشن ہے اس دی وہ اس نے اس نو کی کر دیتا وہ گروہ دے پورے مئیر میٹھتے اتریا گروہ نانک دے پر گروہ نو پتا سی بھی میرے سکھتا جڑیا انہیں بودھی والے ہیں نی بھی میں اوڈا نو لینہ ہی رکھ دا وہ پائی اوڈا نو انگد کیوں رکھیا اوڈا نو دےوی لال بھی رکھیا جا سگدہ سی اوڈا نو کوئی ہور پچنگی لال بھی رکھیا جا سگدہ سی ہور بھی درشن لال بھی رکھیا جا سگدہ سی کیوں انگد نو چنیا گروہ نانک نے سوال کرو اس دی سوال جو آپ لو گروہ نانک نے اے سے کر کے سکھا نو سم جاؤن دے لئی کیا ہے ادھے بہت بڑا میسیج ہے بڑا انٹریسٹنگ جلچسپ میسیج ہے جیڑا گروہ دا انگ بن گیا تا اے ہی کل لگاتار چلی آ رہی ہے دس میں پاس شاہ تک میں نو اکوری کھال سے دے اتے لکھنے دی کسی نے ایسریں بار ملکچ میں گیا اتے ملوں کہتے کھال سے دے پیپر لکھو اور پیپر دا پہلا ہیڈنگ پیچھو گوریا ناڑ بڑا اوکھا ہوندہ ڈیل کرنا وہ اپنے برگے سافٹ نہیں ہوندے وہ اگلے تو کامل ہیں دے چھ للا کے پر ریوارڈ بھی گئے دے دن دے تا میں اس نو لکھیا میں کہا جی میری جیڑا پیپر ہوئے گا او دی جیڑا ہیڈنگ ہوئے گا فولفلمنٹ آف گرو نانکس مشن کھالسا فولفلمنٹ آف گرو نانکس مشن یہ دے چھ سب کچھ چپیا گیا ہے یہ پیپری آ دیا اپنے آپنے سمجھو باکی تاو دی ایکسپلینیشن کھالسا کی ہے کھالسا گرو نانک دے مشن دی پورنتا ہے کمپلیشن ہے فولفلمنٹ سمجھے گا نہیں اوہ اس دا کلائمیکس ہے ہوکے اوہ اس دے آکے گل آ کھڑی ہوئی کی ہے جو گرو نانک نے لینے نڑ کی تی وہ ہی پنج پیاریاں تے دس میں نانک نڑ ہوئی سمجھ گئے نہیں میری گل ان میں دساں کے دے ہور سمجھا ما تا ایک گل دی ہور پرابلم آگئی دو سو چاری سال جا پرابلم کی آئی گرو نانک نے جس طرح میں تنوں دسیا نرگن تے سرگن وچھرنا اس دنیا دے وچھ ہے ایس دنیا نو چھڑ کے نہیں جانا ایس دنیا ریالیٹی ہے گرو نانک لئے ریال ہے تا ایس نو چھڑ کے نہیں جانا پر کی ہے ایک آدمی دی فطرت ہے کہ وہ زندگی دے سرگل تو دور جانتا پاجدہ لہا ابھی میں ہو گیا ہوں بڑا سترہ بہترہ دا تے میں کچھ نہیں کام کرنا تے میں نو نہ تسوی کچھ کے ہوں میں نو کچھ نہ پچھوں مطلب سنیلز لائف جسے کیڑے مکڑے جاتے جسے ویجی ٹیٹیٹیو اگزیسٹنس اینی ہے گرو نانک نے کہا بی تسی ایس دنیا دے وچھ رہے کے دنیا دے ایویلز دے خلاف ایویل تا ایتھے یا اتھے تھوڑا پہاڑا چھ جنگلہ جی تھوڑا ایویل ہے ایس دنیا دے وچھ رہے کے دنیا دے ایویل دے خلاف جدو جہد کرنیا اور جڑا بچارا سربات دے پلیدی گال کرنیا جڑا لتاڑیا پچھڑیا جنہو دکھ تکلیف ہے جنگلہ جے چلے آگیا پہاڑاں تے چلے آگیا تا وہ جڑا دکھ ہی ہے دکھ دور کاؤن کرو گرو نانک پر ایک سمسیا ہے جڑی بڑی گمبیر ہے کہ آدمی دی ایک فطرت ہے ایک تاو سیلفش آدم بیسیکلی پرماتما نے ایسی ہوتی نیچر بنای ہے سیلفش نہ ہو بی تا پروار نہیں چل دے سماج نہیں چل دے تا سیلفش او ایس حد تک ہے او کہیں دا میری سالویشن ہو جے میرا کلیان ہو جے میں گرو نانک دے چلنا پہنچ کے بہشتے چلے جا میں باقی پچھے رہے این ہونی گان گرو نانک کہیں دا جے تو میرے مارک دے چلنا نا بچیس ویری ڈیفکلٹ ان ٹاف کھنڈ دی تا آرتے چلنواڑی گالا سکھی تا تا انہوں یونیورسل سالویشن دی گال کرنی پائے گی پرسنل سالویشن تا ہندوان بچہ تا کی ہے کھال سا کی ہے او چھڑ کے جاندہ دنیا دے مارگنو تا گرو دسم پارشا دسم نانک نے کہا اے روکنا بھئی پکے طریقے نا اے تھل پونی ہے اس پہلو کیونکہ دنیا دی انسان دی فطرت دیتا ہے نیچر قدرت نے بڑھائی بھی ہے پرماتمہ نے بڑھائی بھی ہے تا او کہیں دا بھئی ایس نو لوگ کا گال دسم لگیا جو دھلو نہیں پتا شرطیاں نہیں دھلو پتا کیونکہ میں دن راتے ہی سوچ دا رہے نا میں رہنا ہی اسے گال چا میرا جیوہ نہیں ہے کہ کرپان دا ایک انسیگنیاں دیتا ہے سمبل نہیں ہے انسیگنیاں تھوڑے گال چا کرپان پاتے او دا کی مطلب کرپان دا مطلب ہے تسی پاگویں کپرے نہیں پاؤگے کل مندل نہیں پھڑوگے دردر دیاں روٹیاں نہیں منگوگے جنگلانچ نہیں جاؤگے مٹھانتے نہیں جاؤگے پہاڑانتے نہیں جاؤگے کرپان پا کے تسی ایک تھوڑی کمیٹمنٹ ہے گرو دے نار امرت کی یا کمیٹمنٹ ہے میں شبد دے رہے ہیں گرو نے گرو میں شبد دے رہے ہیں ون نے سوگی دونا دی کھالسا گرو پانت ایک ہو گیا لینہ انگد بن گیا گرو بن گیا جڑا صدارن سکھ ہے اکو اک وحد سکھ ترمہ جس دے وچ کے عام صدارن ڈیسائپل دے کول پٹینشل پروفٹ بن گا دوچھے کسے ترم چلی کسے ترم دے وچھ برپردادہ سوال ہی نہیں پیدا ہوں گا دس گھرز پچھے بیٹھنا پہے گا جڑا ڈیسائپل گرو نے سکھنو سکھنو انہی سمرتھا دیتی ہے پٹینشل دیتا ہے کہ وہ گرو بن سکتا گرو رب بن سکتا یہ ہی گل دس میں پاشا نہیں کیتی ہے جڑا خالصہ ہے وہ کی بن سکتا خالصہ گرو ہے گرو رب ہے کیڑا رب کیتے نہیں جانا رب ہے تھی پہا گرو گرو رب صاحب دے وچھے رب بات ہو ہون گل ہے میں ایک گل کرنی دس نہیں پھول گیا رتن سنگھ پنگو سکھاں دے ایک بہت مشہور اتحاس کا رہا ہے سوسی نو تا بہت بہت بری سنیاں ہونا اوس نے ایک بہت خوبصورت گل لکھی اوہی گل جرنیل سنگھ تے آ جان دی ہے بلیو سٹار تے آ جان دی ہے دربار صاحب دے وچھا جان دی ہے اوس نے ایک گل لکھی ہے کیونکہ اوس نے رتن سنگھ پنگو نے پانتھ پر کاہ جڑا لکھیا اپنی کتاب لکھی اوس دے وچھا اس نے جڑے دجھے کا لکھا رہے ہیں انہوں نے نیڑےوں دیکھیا دربار صاحب دی جڑے جس سے وہ حلا ہویا وہ بھی انہوں نے دیکھیا بڑا سیانہ بڑا سمجھدار سوجبان اتحاس کا رہا سکھا اوہ کہن دا سکھ دے وچھ سکھ دے سندھروا دے وچھ میں وہی ورڈنگ نہیں میں انگلیش ٹرانسلیشن کر سکتا لیکن میں تنوں مطلب سمجھا دیں سکھ دے تصور دے وچھ جے موت دربار صاحب دے وچھ لڑ دے آجے اے ہو جی گلی کو بیسٹ موت سب تو اچھی موت سب تو سواد بھڑی موت سب تو انند میں ہی موت جس دے وچھ ملن ہوئے گا گروہ دے نال گروہ پچھے گا کہ تھوائے اوہ موت ہے میں نہیں کہہ رہا ہے رتن سنگھ پنگو کہہ رہا ہے جس نے اوہ سویلے دے کلوک آرہے اوہ سویلے دے اتیا چارنوں بہت نیڑیوں دیکھیا کیونکہ عبادی تھوڑی سی اوہ سویلے تا اوہ کہہ رہا ہے بی سکھ دا تصور جڑا ہے اوہ سمجھ دا بھی جیہ میری دربار صاحب دے لڑ دے ہوئے موت ہو جو میرا ملن چاہے میں نام جپیا یا نہیں جپیا میرا گرو دے نال ملن ہو جو ملن گرو دے نال کی ہے ملن ہو تھی نہیں کہہ تم بھی جپی پہ جو گئی کوئی تو گرو بن جائیں گا تو اگڑا پدوی تے پاہنچیں گا جتے موت تے ڈار تے جرم جڑا ہے اوہ اک کوئی ہو جو اور اوہ اک عوستہ ہے جیڑی سکھ دی عوست سکھاں دے وچ کوئی ایس طرح دا سنکلپ نہیں بھی کوئی ہوتھے ہیلا یا ہیونا ایسی کوئی چیز نہیں سٹیٹ آف مائنڈ سچ کھانڈ وسے نرنکار سچ کھانڈ کی چیز ہے سٹیٹ آف مائنڈ ہے جیدے چھ دکھ دکھ نہیں لگ دا سکھ چھ بہت ہی ایکسائیٹمنٹ نہیں ہوندی پنگڑے نہیں پہندے ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے بھی جے دکھ دیتا واہ گرو تیری دین جے سکھ دیتا تاوی تیری دین جے پتھ دیتا تاوی تیری دیتا جے تیہ دیتی تاوی تیری چکہ نہیں مارنی ہے جے تیاں ہوگی ہے تین چار جے میں سکھ بھی تڑف دیا جادو منتر دے سنڈا وہی پھر برامنڈا جڑا سسٹمہ ہو دے جنجال فس دے جاکے خام خواہ فس دے ایسا کٹنا کرمہ برامنڈا سمجھیں گے نہیں وائرس ہے اسے بھی چاکے فس دے کئی تا وائرس اوپرو لگ گیا تھوڑی بیوسی ہے کئی وائرس دے کول چلے جا تو اس کانٹیکس دے جڑا سکھ ہے اس دا بہت بڑا دربار صاحب دے دربار صاحب دے جڑے دشمن ہے انہ دے حلے دے لڑ دے ہوئے موت ہو جے کیا بات ہے موتہ ہو نی ہے ایتا انیویٹیبیلٹی ہے اور دو سالہ نو چار سالہ نو آجو پر تڑف تڑف کے ڈرڈر کے موت جڑی ہے اندرہ گاندی والی ناڑو ہسدے ہسدے جڑا جو ماتے ڈرم دا جڑا چملنے نہیں اس کی وہ جڑی ہے وہ سکھنو قبول ہے اور جے دربار صاحب چاہ جے تو اوہ دے ورگیتہ کوئی گھلے نہیں وہ تا پھر بیکم ٹھچ چلے گی ہونگال ہے کنے ایک منٹ رہے گے پہلا دسو اشارہ کر دوں گا اہدا تسی کرنا ہی نہیں میں تھا کچھ ہوں گا تو میں اہدا بولا رہا ہوں گا میں ایک غلط ہونوں جرور کہنی ہے بہت میں جنہی میرا دلوں میں ایک غلط کہنا پڑیا جرور کرو جے ہو سکے لکھے بھی کرو ہر سکھ کر دے چا جس جن لائبریری آجے گی نہ ماف کرنا تسی خالستان بنا لوگا جے لائبریری نہ آئی تھوڑے کرت باوجود ڈالر کماؤن دے باوجود ٹرکانیاں کمپنیاں چلاؤن دے باوجود ہور پیٹرول پمپ چلاؤن دے کچھ نہیں بڑھنا ماف کر ایک سیمیل ہنٹنگٹن ہارورڈ یونیورسیوز ہونے موت ہوئی ہے انہیں بہت ایک کمال دی کتاب لکھی کلیش آف سیویلیزیشن کتاب دا ہیڈنگ ہے کلیش آف ایک کتاباں تسی انٹرنیٹ تے کٹ سکتے ہیں ایزیلی اویلیبل ہے او اس نے ہونے میں تھوڑا اڈرا رہے ہیں تھوڑا پہ پیت کر رہے ہیں او کی اے جڑی دنیا نا اس مارڈن ورڈ اسے اسے ورڈ آف انٹلیکٹ اسے ورڈ آف آئیڈیا اے دماغ دی لڑائیا ہے تاو کی او اس نے کلیش آف سیویلیزیشن جیڈی کتاب لکھی او ساری دنیا چھل چل مچ گئی اس دی کتاب او کی کہندہ او کہندہ دنیا دے وچ ست سیویلیزیشن سیکھیں اور ست پچھلی صدی دے وچ او ست سنگڑ کے پانچ رہ گئی ہیں بتی سو زبانہ بول دے لو دنیا دے وچ اور کچھ زبانہ ایسی ہیں جیڈیاں سمٹ کے اپنے ایک کر دے وچی رہ گئی یا اپنے محلے چھ رہ گئی ہیں یا اپنی کمیونٹی کسے پنڈچ رہ گئی ہیں تو دن بہ دن ہفتہ بھائی ہفتہ سال بھائی سال زبانہ کٹ دیا جا رہ گئی ہیں کیونکہ جیڈا پرابل سٹرانگ جیڈی سیولیزیشن ہے جیڈی سٹرانگ زبان ہے جیڈا سٹرانگ انٹلیکٹ ہے آدمی دی فطرتہ ڈومینیٹ کرنے دی وہ دوجیاں نو ہڑپ کردہ آ رہے ہیں سوالوں کردہ آ رہے ہیں جس رہن برامن بہت تو تاولہ کہ کسے طریقے دے نار سکھز انہوں میں نگل جاما سکھز انہوں ہڑپ کر جاما تو ایسے طریقے دنال دنیا دے وچھے ہور لگی ہوئی ہے ایک ہور بہت بڑا رائٹ رہا ہوئی ہارورڈ چھوڑ جاؤں دا وائٹ فیلڈ ہوس دا نہ ہوئی اس نے ایک گل کہی بڑی امپورٹنٹ اس نے ایک گل کہی کہ بھائی دس ہارورڈ فیشن دی ورڈ پالیٹکس بہت شاندر لفظ بھی دنیا دا جڑا بہیوی رہا وہ ہارورڈ نے فیصلہ کرنا دوسرا ساڑے سامنے نہیں فیصلہ کوئی ہو سکتا دوسرا ساڑے سامنے کوئی دوسری عقاعت نہیں تو سکھانو ایک بہت بڑا دس منٹ ہور دس منٹ جی ختم کرنا سکھانو ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا برامن تو بھی ہے برامن کو ایک گل دی بہت ودو گل ہے وہ دیکھو کلم ہے وہ دیکھو دماغ ہے وہ لکھ سکتا وہ پڑھ دا وہ بول دا بہت اچھا تو ایسے طریقے دے نار جیڑا کرسچن ہے نا وہ تھنکر بھی مطلب اہی اہی عوستہ چاہ بھی کسے طریقے دے نار سکھ ہزم نو ٹال آ دے سکھ ہزم نو کھا لیے پچھے جے واشنگٹن ڈی سی چھے دو کانفرنسز ہوئی ہیں میں تنو دس دا انہ دو کانفرنسز دے ہندو تھنکرز بھی آئے اور کرسچن تھنکرز بھی آئے سوال ہویا کہ کرسچن تھنکرز نو کیا بھی تھوڑا اینیوی نمبر وان کاؤن ہے تا وہ کہن لگے بھی ساڑا اینیوی نمبر وان اسلام دوسرے پاسے ہندوانو سوال کیتا سکھ نی سی ہو دے بچ تا وہ کہنے بھی تھوڑا دشمن نمبر کاؤن وان کاؤن ہے وہ کہنے دو ہے اسلام تے سکھ اے اروند پال میں ڈیر دی کتابہ دو ہزار نوچ لکھی ہوئی سپیکٹر آف دی ویسٹ سپیکٹر تو مطلب دھوت ویسٹ دا جڑا دھوت ہے وہ چھایا گیا دنیا دے اور وہ کہنے دے بھئی اکو ترم اکو ترم ہے جس دے چھ کوئی پٹینشل ہو کرسچینٹی اور اکو زبان دنیا دی جیڑی کے دنیا چھ بولی جا سکتیا ہو ہے گی انگلیش باقی کوئی زبان دا حق نہیں باقی کوئی ترم دا حق نہیں باقی کوئی کلچر دا حق نہیں کہ اس دنیا چھ اگزسٹ ہو سکے خالصہ جی ماف کرنا لڑائی آئیڈیاز دیا لڑائی شبد دیا ایس شبد دی لڑائی نو شبد نالی نو جتھے جو میری ہونے ایک کتاب آئی ہے او اس دا میں جواب دیتا اور او کہا گیا کہ ویسٹن جڑیا رائٹنگز ہے او دا آ جواب ہے سڑے کو تو جے اسی جواب نہیں دے مانگے جے اسی لکھ نہیں سکاں گے جے اسی او اسنو پڑھ نہیں سکاں گے تا اویسلے رہ جانگے ستے رہ جانگے وائرسنو کھا جائے گا ماف کرنا جو میں گل کہی سی ادھا پرسنٹ اپنے بجٹ دا جرور کتاباں خرید دیا کرو مفت نہ لےو مفت لتی کتاب کوئی پڑھ دا نہیں میں آج تک کسی نو مفت کتاب نہیں دیتا میں نہیں دن دا میں نو پتا کہ جڑا مفت لے جائے گا کتے نہیں پڑھے گا میں سچ کہہ رہے ہیں چھوٹ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا تو کتاباں خرید دو تھوڑے بچے نو پتا ہونا چاہیدہ بھی میرے ڈیڈی نے تی ڈالر دیئے کتاب لےیا وہ اسنو احساس ہوئے گا اور جرور اسنو برکے فرولے گا جے انو پتا ہوئے بھی میرے ڈیڈی نو گردواروں چھو فری ملی ہے بلکل نہیں پڑھے گا وہ فوٹو ہمیں نہیں دیکھے تو ایس کر کے اجد یگ دی جڑی لڑائی ہے وہ مطلب تلوار تے بمب نڑو زیادہ زفردس جڑی لڑائی ہے وہ انٹیلیکٹ دی لڑائی ہے گرو نانک نے انٹیلیکٹ دی لڑائی گرو نانک نے ایک ایسی قوم ویدیا ویچار دی ہے ویچاری نہیں میں کہہ ویچاری ہے ویچاری ہے اہنی ہے ویچار تو مطلب ہے آئیڈیا تو مطلب ہے انفرمیشن تو مطلب ہے نال케ings تو مطلب ہے ویچار دی ہے ویچار تحیی ہی گا اسم پڑو گے جے گرو گران صاحب نو پڑےcore aguنی وہ دیالوگ ہے کی رشتہ ب echo گرونی گرو گران صاحب دے گرو گران صاحب گرو ہیں صاحب لیو giving corporate گرو وہا ہے زندگر وہاں انو ج интересно rier گرو ہیں وہ دیالوگ کرن thanked وہ کہتا دربار صاحب مرے نو два Sendhierei Freund сairs حلانہ ساتھ کرا رہا ہے ایک ہجار ایک پاٹھ ملہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کتے ہو رہا ہے پاٹھ نہیں ہوں دے راتنوں پائی کوکا کولا پا کے ساؤں جاندہ وہ کٹھائی مار دا سمجھے گی نہیں ماف کرنا پلیز مائنڈ لگن جاتے بیٹھے کلنوں میں نو کیر لینے ہوتے جاندہ تو میرا ملہ کہن دا ہے پڑھو پڑھ کے اس دے وچار کرو اور اس تو سوال لان دے جواب لاؤ راتن سنگھ پنگو نے بہت ہی کمال دی گل لکھی ہے پانتھ پرکاچھ ہور وہ کی گل لکھی سکھاں دے پیڑ پائے گی سکھاں دے سرانے مل رکھے گے تا کی ہویا کہ انہاں نے اکال پر اکھ کے گرو گرانت صاحب کے کھڑے ہو کے ارداز کی تھی کہ ہے سچے پاتشاہ جب پانتھ ہی نہ رہا تا گرانتھ کتے رہو تا جواب آ گیا جواب آ گیا کہ کھڑے ہو وہ ایس دنیا تھوڑے جتنو پہی ہے دس ورڈ you have to win دس ورڈ you have to win with ideas with intellect with شبد شبد گرو ہے شبد گرو کنہ سٹریس دیتا کنی ویری گل کہیا بار بار گل کہیا سکھ سنلا سکھ سنلا شبد گرو شبد دے ہوتے وچار کرلا سمجھے کنی شبد نو اپنے آپ سمولا پھر ہی خالستان بڑھو گا جے شبد تو بغیر خالستان مڑیا وہ بیکار ہوئے گا خالستان لے لو سب رینیٹی سمجھے کنی مرے ہو تو سیوستے لئے کون بہایا بچہ نے بچے مرے ہیں سارے مرے چو میرا ٹائم ہو گیا ماف کرنا بہت ہی سخت گل کہی گئی ہوئے تلتے نہ بٹھائیو لیکن انہوں پیارنا سمجھنے ہی کوشش کرے وہ شہد ہو دے وچ کوئی گل ہوئے جڑی سڑے پانتھ دے کم آجوے گرو دے لکھے لگ جوے چو انہیں کہندہ ہویا خیما دا جاچک وہ ہے گرو جی کا خالستان